زیادہ کے دور میں پاکستان کو غیر ملکی ایجنسیوں میں اسے ٹارگر دیا تھا کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کراچی میں لسانی جنگ چھیڑ دی کراچی میں زبان کی جنگ چھیڑی گئے وہاں پہ مہاجر اور شندی کی لڑائی بنا دی گئے گروچستان میں بروچی اور پنجابی کی جنگ بنا دی گئے یہاں بھی برادری سسٹم پنجاب میں پہلے شروع کیا گیا ہاں ہاں ایلیکسن میں نہیں ہوتا کہ جی ایم میں نے رہنے آنے ہندہ ہے تی ایم پی اے جٹھندا ہومنے چاہیے یہ پنجاب کے علاقوں میں یہ شروع کیا گیا جب پھر بھی نتیجہ نہ ملا پھر النا مذہبی لڑائی بنا دی گئی کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے بندے جذباتی ہو گئے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے میں سید ممبر پہ رہاں حقیقت پہ رہاں کہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے میں وہ بھی پیان کر رہا ہوں یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے اور یارو زحمت فرماو میری بات کی تائید کر دو میں حقیقت کہہ رہا ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے جہاں تک تحفظ کا تعلق ہے نموس صحابہ کی تحفظ کا تعلق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ کی عزت کا تعلق ہے جتنی عزت شیعوں نے کی ہے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی میں دلیل دے رہا ہوں یہ عزت ایسے آپ ہی ہوگی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ میں کہا کرو گے تائید میری کرو گے تائید کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کبھی ہمیں چھوٹا بھائی سمجھ کے یا ہماری حسرت ہی ساری زندگی رہنی ہے کہ ہم اکیلے ہی تمہیں بھائی بھائی کرو لاتے کبھی تم بھی ہمیں بھائی سمجھے اور ہم سے پوچھو کہ یا واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے آج میں بتاؤں لیکن گل تھوڑی باری کے ضروری نہیں تو اڑے مولوی تھے پرچا ہی ہوگے تو تو ہموں سمجھاؤں نہیں ہندے دی گال نہیں گالل سمجھ لو اور یہ بھی ممکن ہے جو بات اتنی گہری میں کرنے لگوں بیس بندے سمجھتے ہیں پچاس سمجھتے ہیں اللہ کرے سارا مجمع سمجھ لے لیکن گلب آ رہی ہے مطمئن ہوں کیا آپ سمجھ جائیں گے آپ نے نہیں سمجھ رہا تو حضیرستان والوں نے سمجھ رہا متوجہ سرکار متوجہ جو بات میں نے کہا گہری بات ہے ہر بندہ نہیں سمجھتا لیکن میرا ایمان ہے آپ سمجھیں گے شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ بیٹا آپ بھی ذرا زہم زہمت سنائے گا آپ بھی شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نے کہا بات میں پھر کہہ رہو بہت کہہ رہی ہے کون سمجھتے ہیں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا ہم سے پوچھو کیوں نہیں کہتے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہوں میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے شاید نہ سمجھے میں نے پہلے کہا تھا شاید سارے نہ سمجھے اور جو بندہ جو اسلامی مولوی مسلمانوں کے مجمع میں مسلمانوں کی مسجد میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے وہی مولانا انہیں لوگوں میں انہیں مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہتا ہے اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو یزید کو لانت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچالو ہمیں اعترام کرنے والے لوگ ہیں صحابہ کبال کا لیکن ایک گدارش میں کرنا چاہا رہوں یہ جو برابری والا سسٹم ہے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے یہ نہیں ہو سکنا دیواروں پہ لکھا جانا آسان ہے صحابہ اخل بیت کانفرن ایک گلم سے لکھ دو لیکن یہ دونوں قبیلے برابر نہیں ہیں ان میں فرق ہے یہ دونوں ایک حیثیت کے ناک تھے آپ جیئے ہیں اور صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے میں ایک صحابی رسول کا نام لے رہا ہوں انہوں نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثِ میان کی حضرتِ ابو ناظرین ممبر نے میلے آئران کرنے سے پہلے یہ کھا ہے کہ رضی صاحب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کا نام لینا ہے وہ ابھی تھوڑا سا نام لیں گے آپ نے پورا کر لینا کوئی بات تو نہیں ہوئی میں نے حضرت ابو کہا آپ نے حریرہ کہا ہے اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں بارہ ہی کیوں کا لکھ لیتے ہو کیا کہنے آپ کے یہ حضرت بس وقت تمام ہوتا جا رہا ہے حضرت ابو حریرہ زیادہ سے زیادہ میں زمانداری سے بات کر رہا ہوں تین سار رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں زیادہ سے زیادہ زین میں تین سار حدیثِ پانچ ہزار پانچ سو کو بہتر تہتر بیان کی پانچ ہزار سے بھی اور جو صحابی بائیس بائیس سار رسول اللہ کی صحبت میں رہے آپ حدیث کی کتابوں کا مطالق کریں انہوں نے جو حدیثِ بیان کی ہیں وہ سنچری بھی نہیں ہو سکے سو بھی نہیں ہو سکے اور جو صحابی یہ رسول تین سال حضور کی قدموں میں بیٹھتا ہے وہ پانچ ہزار حدیثِ بیان کرتا ہے اور جو اکیس بائیس سار رہتے ہیں وہ سو بھی نہیں کر دیں تو ہمارے علماء گئے دیں اور تم شیعہ جذباتی لوگوں تمہیں حقیقت کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور ہمیں تفسریں شروع کر دیں کبلا کیا ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے اثر بات کیا کبلا بتا دے اثر بات یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو نبی نے اپنا بچاوہ دودھ پینے کو دیا تھا رسول اللہ کے دودھ خاصر ہے تاثیر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کا جھوٹھا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے اور جو محمد کی زباچی اس کے جواب ہو جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں آپ جیئے آپ جیئے لہذا وقت تمام ہو گیا میری اپیل ہے میری گزارش ہے جو جس کے مقام ہے اسو اس کے مقام پہ رکھو میں نے اپیہ آپ سے بار بار کہا ہے کہ ہم بھی صحابی کے بار خیزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں میرے خالے مجھے چاریس پینتیس منٹ ہو گیا میں نے کسی کی توہین کیوں کسی کی شان میں میں نے توہین عبیت کو سکرا کہا ہو اور گستاق یفوک کرتے ہیں جن کے مرشد گستاق ہوتے ہیں ہم محمد و آل محمد کے ناکر ہیں ہم تو کسی کی تیلہ داری کا تصور بھی نہیں کرتے میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری آدمی تک متوجہ ہم صحابہ قزت کرتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان پھائیں ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں ہم جنہیں جو گئے مانتے تو ہیں لیکن ہمارے سے زیادہ اہل اسلام صحابہ کو مانتے ہیں پہلے ماہ تمہیں چھلے کے سپرہ ہوگے مجھے دکھ رہے گا میں سارے علاقے کا مہمان ہوں سیدوں کے پوچھ رہا مسلمان ہم سے بھی زیادہ جو صحابہ کو مانتے ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو پاکر کو علیہ السلام کیا سکے نہیں 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 آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں میں آخری اعلان آج کی تقریر کا کر لوں جیسے حضرت ابو پاکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا یہ فرق قیامت تک ہے احترام بزرگان دین کا ہے لیکن یہ اسٹیٹس میں برابر نہیں ہے صحابہ تو خود ان پہ دروت نہ پڑھے ان کی عبادت نہیں ہوگا وہ پنجابی میں کہتے ہیں چور نہ لو پنڈ کال صحابہ بچوں کو قدم دواتیں دے کے کہتے تھے جاؤ حفظن سے کہو ہمیں نوکر لکھے دیں خیمانوں تلخیاں رنجشیں چھوڑو احترام بہت ہے لیکن فرق بھی بہت ہے صحابہ کا اپنا اسٹیٹس ہے اولاد محمد کا اپنا اسٹیٹس ہے آخری فکرہ ہے فضائل کا صحابی آرس پہ بھی بیٹس جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹس جائے وہ بیٹا محمد